اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان ٹیم نے سرلنکا کو ٹیس سیریز میں شکاست دے کر ایک صفر سے بردری حاصل کر لی تھی تو دوستو پاکستان ٹیم کے لیے ایک بڑا تحفہ آئی سی سی نے پیش کیا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تازہ ترین آئی سی سی رینکنگ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی میربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دینا ہے سبسکرائب ضرور کریں بلکل فری ہے چلیے دوستو بغیر کیا آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سرلنکا کو شکاست دینے کے بعد پاکستان ٹیم نے کئی بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے اور ان ریکارڈ کے ساتھ ساتھ آئی سی سی نے بھی پاکستان ٹیم کو ایک بڑا تحفہ آل پیش کر دیا ہے آئیے آپ کو آئی سی سی کی تازہ ترین ٹیم رینکنگ بتاتے ہیں اس کے بعد بلے بازوں کی رینکنگ بتائیں گے پہلے نمبر پہ انڈیا کی ٹیم موجود ہے دوسرے نمبر پہ ٹیسٹ رینکنگ میں نیوزیلینڈ کی ٹیم تیسرے نمبر پہ ساؤت افریقہ اور چوتھے نمبر پہ انگلینڈ کی ٹیم موجود ہے پانچوے نمبر پہ اسٹیلیا کی ٹیم چھتے نمبر پہ سرلنکا اور پاکستان ٹیم اب ساتھویں پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے پہلے آٹھویں پوزیشن پہ تھا ویسٹ انڈیز آٹھویں ناوے پہ بنگلہ دیش اور اس کے بعد اخوانستان کی ٹیم ہے چلیے دوستو یہ تھی ٹیم رینکنگ اب آپ لوگوں کو بابر آزم کی ترقی بتاتے ہیں بلے بازو میں پہلے نمبر پہ وراد کولی موجود ہیں دوسرے نمبر پہ سٹیل سمیت موجود ہیں آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں تیسرے نمبر پہ کین ویلمسن اور چوتھے نمبر کے بعد کریں تو بہترین کی لاری انڈیا کے موجود ہیں اور بابر آزم کی بات کریں تو بابر آزم نے بہترین ترقی کرتے ہوئے چھتے نمبر پہ پہنچ چکے ہیں اس میچ سے پہلے بابر آزم نویں نمبر پہ تھے اور اب بابر آزم چھتی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں تو دوستو بابر آزم کیا پہلے نمبر پہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے آپ لوگ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے میرے خیال سے بابر آزم اگلی سیریز بنگلہ دیش کی خلاف ٹیسٹ سیریز میں انشاءاللہ ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون ہوں گے کیونکہ بابر آزم ٹی ٹوینٹی میں پہلے سے ہی نمبر ون رینکنگ پہ موجود ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے بان